موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے ہم بات کر رہے ہیں دو لویرز مومنٹ کے اہم رہنماؤں کے ساتھ جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمیں لہور سے جوئن کر رہی ہیں اور اسلام آباد سے ہم آساد اثر من اللہ صاحب ہیں جسٹس صاحبہ آپ میں جو بریک سے پہلے پوچھ رہا تھا یہ پلٹسائیزیشن آف دی سپیریر جوڈیشری اور پھر مومنٹ کے جیتنے کے بعد اس کی ڈی پلٹسائیزیشن نہیں ہوئی سیاسی نعرے لگے ایک آدمی کو سینٹر پیس رکھتے ہوئے یا لیڈر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ بس پاکستان میں یہی اچیویبل ہے ایز ای پروسیس یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کہیں کوئی غلطی ہو گئی نہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے یہ جو پلٹسائیزیشن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کم ہے اور یہ بار بار you see if you keep on repeating the same thing چند سے ڈیوینٹس ہوتے ہیں ہر گروہ میں ہوتے ہیں اگر ہم ان کو پکڑ لیں اور سمجھیں کہ they are the norm تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہے بہت کم ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی جو بات آپ نے فرمائی انہوں نے کی اور اس کے ساتھ آپ نے سارے گروہ کو ایک ایک ہی اس میں رسی سے بان دیا ایسا نہیں ہے اور اگر ہم وقت کو گزر میں اور یہ ایسے نہیں رہے گا اور جیسے میں نے آپ کو کہا نہیں آپ کاٹے بعد میں میں نے کہا ویسٹڈ انٹریسٹ ہر جگہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اس مومنٹ نے اتنی سولیڈیریٹی شو کی اور اتنی سنسیریٹی شو کی اس میں ہم کسی قسم کے انتشار کو بڑھائیں اور یہ انتشار بدقسمتی سے دیکھیں ہر معاشرے میں ہم وہی لوگ ہیں ہم کوئی ہیں اور سے تو نہیں آئیسی معاشرے کا حصہ ہے اور اگر کوئی جو ہے وہ اس میں سے کسی ایک طرف ہو جاتا ہے because of the kind of efforts and temptations that are being offered then you cannot say that the whole movement cannot be resuscitated if the time comes and a situation arises where it needs to be I am sure that the legal community will rise to meet the challenge پاکستان اگر ہم نے بنایا اس movement کو اس کے پہلے منطق کی انجام تک لے کے گئے تو انشاءاللہ جب ضرورت پیش آئے گی ضرور کریں گے and I am not being emotional I am being serious because after all سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہی یہ ہے ہمارے معاشرے میں اور کچھ نہ کچھ لیکن پڑھا لکھے ہونے کا کم مظاہرہ نہیں کیا نا اور جسٹس صاحبہ یہ کم لوگ نہیں تھے اس دن سپریم کورٹ میں جتنے وکیل allowed to be present تھے ان کو 50% سے زیادہ کھڑے ہوئے نارے لگا رہے تھے باقی جو اثر منلہ صاحب جیسے وکیل تھے جو کہ represented ہیں جو ٹی وی پہ بھی آتے ہیں نظر بھی آتے ہیں وہ کم تھے اس وقت کیونکہ relevant lawyers only تھا entrance جو ہے وہ جو جو لوگ relevant اور interested تھے وہ تھے یا پھر یہ لوگ تھے جو پتہ نہیں کہاں سے آگئے تھے تینوں روز of the سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پہ یہ لوگ جمع تھے یہ دو چار نہیں تھے یہ کافی سارے تھے اور ان کو کافی سارا ہونا ضروری تھا اسی لیے اتنی ہمت آئی کہ انہوں نے اتنا شور مچایا حالانکہ باہر اتنے policeman تھے کہ وہ ان کو one to ten out number کر رہے تھے یہ خیر یہ بات ایک طرف آپ کہتی ہیں یہ movement romantic تھی یہ movement جو ہے وہ اس کا منطقی انجام تک آپ لوگوں نے پہنچایا جیسٹس صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے اگر آپ ہوتی چیف جیسٹس پاکستان آپ کو اے ایک ڈکٹیٹر کا شروعات کے پی سی او کے اندر آپ نے حلف لے لیا ہوتا پھر دوسرے پی سی او کو آپ برداشت نہیں کرتی ایس چیف جیسٹس اف پاکستان ایک تحریک چلتی politicize ہوتی اعتزاز حیسن صاحب آپ لوگوں کی interaction with senior lawyers بہت بڑ جاتی دوستیاں قربت ہو جاتی آپ لوگ پھر شائری ہوتی تو فیض کی ہوتی جالب کی ہوتی ایک political agenda ہوتا اور آپ لوگ جیت جاتے تو جیسٹس صاحبہ آپ پھر بھی اپنے عدے پہ فائز رہتی ہیں یا یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا اور اب آپ کو استیفہ دے کے ایک non political leader کو سامنے آنے دینا چاہیے دیکھئے ایسے مفروضوں میں داخل ہونا جو ہے وہ بالکل بے مانی ہے کیونکہ نہ میں اس مقام پہ تھی نہ میرا وہاں پہنچنے کا کوئی امکان تھا لیکن میں سمجھتی ہوں جس انداز میں یہ بحال کی گئی آزاد عدلیہ اور یہ قائم ہے یہ پہلی دفعہ چونسٹھ سال میں ہے کہ ہماری آزاد عدلیہ ہے اور وہ ایسے فیصلے کرنے کی اہل ہے جو ساٹھ سال نہیں ہوئے اور اس لیے میں اس پہ اس طرح کی نکتہ چینی کو پسند نہیں کرتی نہ میں سمجھتی ہوں کہ ان باتوں کو ہمیں اس وقت اٹھانے سے کوئی مصبت نتائج ملنے کا امکان اور میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی جو مومن کی تھی اس کی توڑ ہر بات پورے ہو گئے میں نے تو کہا پہلا منطقی انجام ہوا اور آگے اگر جانے کی کوئی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ مخلص ہوں گے وکیل ان کی اکثریت اب بھی اور یہ آگے بڑھے گی یہ بات اور یہ اس طرح کی باتوں میں اگر ہم داخل ہو جائیں مفروضوں میں اس سے کوئی مصبت نتیجہ نہیں نکلنا اور عدلیہ جو کچھ اس وقت کر رہی ہے جو اس میں عوام کو ان کے اوپر اعتماد ہے اس کو ہمیں ٹھیس پہنچانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے نہ کرنا چاہیے صحیح مناللہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر جعفری صاحب میں میں ذرا اس کا جواب دے دوں اچھا دی میں ذرا سوال واپس سپورٹ کر دوں مناللہ صاحب اگر آپ ہوتے چیف جسٹس پاکستان اور آپ اس طریقے کو چلاتے اور وہ بہت سیاسی ہو جاتی اور پھر آپ کامیاب ہو جاتے تو کیا آپ چیف جسٹس کے عوضے پر فائز رہتے یا یہ سمجھتے کہ یہ بہت کچھ زیادہ پلٹسائز ہو گیا لہٰذا اب کسی اور کی باری صحیح میں نہ صرف آپ کو جواب دے تو میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں فاروق نائک صاحب یہی پروپوزل لے کے آئے تھے کچھ ہماری قائدین کے پاس اور ان کا پروپوزل یہ تھا کہ اگر چیف جسٹس صاحب مانتے ہیں اور ایک دن کی ریسٹوریشن مانے تو ہم پوری عدلیہ ریسٹور کر دیں گے لیکن وہ یہ گیرنٹی کریں کہ وہ پھر استیفہ دے دیں گے اس پہ تمام وقلہ ایک تھے کہ یہ چیز نہ قابل قبول ہے نہ اس کے لیے یہ تحریک چلائی گئی ہے چیف جسٹس صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے وہ آج بھی ہمیں یقین ہے کہ تاثر یقیناً شاید کوئی دینا کوشش کرے کہ وہ پولٹسائز ہیں وہ پولٹسائز نہیں ہے ان کی عدالت میں آپ بیٹھیں سارا دن گزاریں آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک عام غریب لوگوں کو کتنا انصاف ملتا ہے ایک اور چیز میں وضاحت کرتا ہے لیکن میں ایک بات درہ کہہ دوں میں بیٹھ چکا ہوں ان کی عدالت میں اب یہ آپ نے پیش درہ بات آتا تو کہہ کے چلے گئے تھے میں بیٹھا ہوں ان کی عدالت میں میرے بھی تو پھر کوئی رائے ہوگی ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک فرق ہوتا ہے واضح بینچ نمبر ون اور بینچ نمبر پور میں مانتے ہیں نہیں جعفری صاحب ایک اور وضاحت کر دوں میں تھوڑا سا اس مفروضے کا یا اس اس کا ساتھ متفق نہیں ہوں کہ چونکہ تحریک میں سب وکیل ایک تھے تو آج بھی ایک ہوں یقینا اگر کبھی عدلیہ کے ساتھ کچھ ہوا کوئی غیر قانونی ہوا تو آج بھی وکیل صاحب اکٹے ہوں گے لیکن یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی کیونکہ پیسٹھ سالوں میں شاید بار رومز واحد وہ ادارے ہیں جہاں پہ ہر سال الیکشن ہوتا ہے ہر بار روم میں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وہ وکیل بھی ہوتے ہیں مختلف آرار رکھنے والے ہوتے ہیں اور آپ ایک سب سے بڑی مثال لے لیں اٹھاروی ترمیم میں کچھ وقلہ قائدین تھے جو پٹیشن لے کے آئے جن کو شاید یہ ان کی رائے تھے کہ اگر آئین کے کچھ حصے حضف بھی ہو جائیں وہ عدلیہ کر بھی دے تو شاید کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دوسری طرف ایسے وہ اقلابی تھے جو آئین کو ایک اتنا مقدس ڈاکیومنٹ سمجھتے تھے کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ایک لفظ بھی اس میں سے حضف ہو تو یہ تو خوبصورتی ہے یہ تو مختلف آرار ہیں لیکن یہ سمجھ لینا کہ کسی ایک کا ایک خواہش ہوگی اور اس سب خواہش کے اوپر سارے وکیل چل پڑھیں گے یہ نہیں ہوتا جمہوریت میں اور ہم جمہوری لوگ ہیں لیکن آج بھی اگر عدلیہ پہ کسی قسم کا کچھ ہوتا ہے یا کوئی آئین کے ساتھ کچھ ہوتا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سب وکیل ایک ہوں گے صحیح ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے اگر میں لاسٹ بالکل کومنٹس لے سکوں تو جیسٹس صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ ان دی اینڈ او ایٹ ہم کچھ بہتر کی طرف جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب پیش ہو چکے ہیں یقین میں سمجھتی ہوں ان کا وہاں پیش ہونا ایک تو لازمی تھا لیکن انہوں نے اس بات کا احساس کیا اور وہ پیش ہوئے یہ بہت مصبت قدم ہے دوسرا ایک انہوں نے صحیح وقالت کرنے والے وکیل کو انگیج کیا اور انشاءاللہ بہتر ہی نتیجہ نکلے گا اور میں سمجھتی ہوں ہم دونوں جو اپنے پینلس بلائے متفق ہیں کہ جہاں تک وقلہ کا تعلق ہے ہم عدلیہ پہ اور آئین پہ حرف نہیں آنے دیں گے جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم سچ کا ساتھ دیں گے انصاف کا ساتھ صحیح بہت شکریہ جیسٹس صاحبہ بہت شکریہ آتھر مللہ صاحب تھانکی ویئی مچ فور جوائننگ اس آرہ تھا جس کی اوپر ہم نے بات کر رہی اس کے علاوہ اگر ایک چیز کو ہم ذرا ہنٹ آٹ کر سکیں استثنہ کی بہنس ہو رہی ہے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ پیسے چھوڑی کے نہیں ہے آپ دیکھ رہے سے سیاست منہ ہے back with you next week thank you very much for watching hey hey